بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں برگیڈر ریٹائر تاریک زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ورسٹائل ٹائچ دوستو راولپنڈی اسلامباد میں بڑی دھند کا ڈیرہ ہے آج کل اور جہاں میں رہ رہ رہا ہوں تو بے پناہ دھند ہے اور پورا دن ویٹ کر کے گیارہ بارہ بجے کے قریب دوپیر کو ابھی یہ میں بنانا شروع کر رہا ہوں ویلوگ کل اپلوڈ کروں گا اب جا کے دھوپ نکلی ہے تو میں نے سوچا کہ اس خوبصورت دھوپ کے منظر میں ایک ویلوگ کا آغاز کرتا ہوں جیسے میں نے کہا نا کہ ہمیشہ ورسٹائل ٹچ ورسٹائل ٹاپک تو ایک ایسا ٹاپک تھا جس پہ میں سوچ رہا تھا کافی دنوں سے کہ کچھ کروں گا تو سوچا کہ آج کا دن اس پہ یوٹیلائز کروں کہ میرے ویورز میں ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں سینئر سیٹیزنز ہیں ویل آف پیپل ہیں ایوریج لوگ بھی ہیں بلو ایوریج ہر طرح کے کوئی ایوریج بلو ایوریج میں طبقاتی تفرق کا یا اس فرق کا قائل نہیں ہوں سب انسان برابر ہیں یہ اور بات ہے کہ کچھ کے حصے میں زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں اور کچھ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان آزمائشوں والوں کو آخرت میں روارڈ دیتا ہے کچھ کو بہت کچھ دے کے دنیا میں بے پناہ وسائل دے کے بھی ایک آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ ان لوگوں کو اس کا حساب دینا ہوتا ہے تو آج میں نے سوچا کہ جو معاشرے میں پسا ہوا ایک طبقہ ہوتا ہے متوسط طبقہ بھی آپ کہہ لیں آج کیلکہ دور میں مہنگائی کے اس دور میں ان کو بھی بڑی مشکلات کا سامنے ہے تو آج یہ ویلاگ ان کے نام کرتا ہوں دوستو میں ابھی گھر کے لون میں بیٹھوں بھی انشاءاللہ تعالیٰ نکلوں گا اور انشاءاللہ آپ کو نزدیک ایک لنڈا بازار کی سیر کراؤں گا لنڈا بازار کی سیر کرانے کا مقصد صرف سیر نہیں ہے اس میں انفرمیشن ہوتی ہے میری کوشش ہوگی کہ وہاں پہ میں نے اس کی کافی تعریف سنی ہے کہ وہاں پہ ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں متوسط طبقہ کے لوگ بھی جاتے ہیں غریب لوگ بھی جاتے ہیں امیر بھی جاتے ہیں آپ اس کی بات ہے تو میں نے سوچا کہ میں جا کے دیکھوں اور آپ کو اس کے بارے میں آگہائی دوں تاکہ اگر آپ جو کربو جوار کے لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ویلوگ کا مقصد حل ہو جائے گا دوستو جو میں ویلوگ بناتا ہوں تو میں خالی ستائی کرسری ٹچ نہیں دیتا میں گہرائی میں جاتا ہوں میں اس کی ایک ہسٹری جو ہے وہ بھی ڈگ آؤٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ اس کے ساتھ کوئی نالج بھی آپ کو ملے تو لنڈا بازار بچپن سے سنتے آ رہے تھے دیکھتے بھی آ رہے تھے میں جھوٹ نہیں بولوں گا کئی رفعہ جانا پڑا گئے تو میں نے سوچا کہ جب یہ اس کا ویلوگ بنا رہا ہوں تو اس کا مطلب تو دیکھوں کافی ریسرچ کیا تو اگر انگریزی میں بھی ڈکشنری میں بھی دیکھیں نا تو لنڈا جو بازار ہے یا لنڈا بازار اس کو لنڈا بازار بھی کہتے ہیں لنڈا بازار بھی کہتے ہیں لنڈا بازار بھی کہتے ہیں تو لنڈا بازار کا جو ظاہر مطلب ہے وہ ہے کہ ٹائپ آف لی مارکٹ وئر سیکنڈ ہینڈ ٹھنگز آر سول ان پاکستان پاکستان کے بارے میں کہا گیا کہ جی ایک ایسی مارکٹ جہاں پہ سیکنڈ ہینڈ چیزیں مناسب سکیپر ریٹ پہ آپ کو مل جاتے ہیں اچھا میں نے سوچا کہ یہ صرف پاکستان میں ہی ہے کیا تو مجھے یاد آیا کہ دوست سے ایک دفعہ جیپان میں بات ہو رہی تھی ٹوکیو میں تو کدھر تھی کال پہ بات دی میں کہ کدھر پھر رہے ہو تو کہتا ہے لنڈا بازار آئے ہوں میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا جیپان میں بھی لنڈا بازار ہے اس نے کہا سر ساری دنیا میں ہوتا ہے تو یہاں پہ ٹوکیو میں اس نے کہا جی بہت اچھا لنڈا بازار ہے اور وہاں پہ سیکنڈ اینڈ چیزیں دنیا کی ہر چیز ملتی ہے پھر اس نے گن کے بتائیں کچھ تصاویر بھی بھیجیں تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ کپڑے جیوتے کراکری کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور اس کے علاوہ ہر ضروریات زندگی کی چیزیں وہ اوزار اور وہ جو آپ کے ٹولز ہیں وہ تک ملتے ہیں ہر چیز ملتی ہے اور جب اس نے تصاویر بھیجیں تو بالکل وہ ایم من تھی اسی طریقے سے پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے بازار ہیں تو بات میں بتا رہا تھا کہ ٹائپ آف لی مارکٹ بھی کہتے ہیں جب آپ اس کو دکھنری میں لینڈا دیکھیں لینڈا لینڈا مینز کہ اوپن پیس آف لینڈ ایک کھلا زمین کا چکڑا تو شاید یہ لینڈے بازار شروع میں کھلے میدانوں میں لگتے تھے پاکستان میں یہ اور بھی جگہوں پہ لگتے ہوں گے اوپن پیس آف لینڈ پنڈی اسلامباد میں اگر پوچھیں ہیں کچھ ایریاز جو میرے نوٹس میں ہیں میں آپ کو وہ بھی بتانا چاہتا ہوں اسلامباد میں آپ پارا میں آپ کو لینڈا بازار اچھے آئیٹم پیچھے والی روڈ کے اوپر مل جائیں گے جہاں بڑی اچھی جیکٹس جرسی سویٹریں کیونکہ پاکستان میں جو لینڈے کا کونسپٹ آتا ہے نا سردھیوں میں آتا ہے ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ بھی دو طرح کے اب چلیں میں پہلے مارکیٹوں کو بتا دوں آپ پارا مارکیٹ پھر راجہ بازار میں بڑی بڑی اچھی آگے آپ کو پوارا چوک کے گردو نوا میں یا ادھر سے مری روڈ کی سائٹ سے آپ جاتے ہیں تو وہ جو کمیٹی چوک وہاں سے آپ لیفٹ ہو جاتے ہیں وہ آگے جا کے ادھر بھی آپ کو بڑے اچھے اچھے بازار بڑی امپورٹڈ چیزیں ملتی ہیں لیکن آج جس بازار کی میں آپ کو سیر کراؤں گا یہ بہریہ ٹاؤن میں جب آپ تویٹر راول موٹرز یا ہائی ڈرائی موٹرز سے آپ اوپر چڑھتے ہیں فیز سیون کی طرف تو لیفٹ سائٹ پہ رابی سینٹر آتا ہے تو رابی سینٹر کے کارنر پہ یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں میں دعائیں دیتا ہوں جس نے بھی یہ بنایا کہ وہاں پہ یہ بازار ہے اس کو گرینڈ بازار کہتے ہیں اچھا یہاں یہ بھی بتا دوں کچھ لوگ لنڈے کے نام سے شاید الرجک ہیں چاہے گرینڈ بازار چاہے سستہ بازار چاہے ورائیٹی سینٹر تو یہ گرینڈ بازار ہے جس کی میں آپ کو آج سیار کراؤں گا اچھا یہاں پہ نام دو طرح کے لوگ آتے ہیں ایک نمود و نمائش والے بھی آتے ہیں وہ نظریہ ضرورت کے تحت کہ یار کوئی برینڈڈ کوئی جیکٹ شیکٹ کوئی اچھا کوٹ شورٹ یا کوئی سوٹ مل جائے تو کیونکہ انہوں نے معاشرے میں بھی رہنا ہے تو اسی کو تیلر سے آپ فٹ شٹ کرا کے تو اس سے آپ گزارہ کر لیتے ہیں معذرت ہے کہ ساتھ اوپر ہیلیکاپٹر شاپٹرز بھی چل رہے ہیں یہ آوازیں بھی آپ کو آ رہی ہیں میں لان میں بیٹھا ہوں برڈز کی بھی آوازیں آ رہی ہوں گی اچھا خیر اب بات اس پہ کرتے ہیں کچھ لوگ نظریہ ضرورت کے تحت آتے ہیں صرف برینڈ کے لیے کہ وہ مہنگا سوٹ نہیں خرید سکتے میٹنگز بھی اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں معاشرے میں بھی جینا ہے شادیاں بھی اٹینڈ کرنی ہیں وہ اس کے لیے وہ کرتے ہیں جی کہ چلے جائیں گے اور وہ کوئی اچھا سا پیس مل جائے گا اب خود سوچیں نیا کوٹ بنانا یا یہ وہ دس ہزار کا نیا کوٹ یہ میں اگر اپنے ٹیلر سے میں نے بنوایا تو پائیو ٹین تھاؤزنڈ تو منمم ہے ٹھیک ہے یہ پچھلے سال بنوایا تھا اب تو اور زیادہ اوپر چلا جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوٹ بنوایا ہے تو پچیس تیس چالیس ہزار تو کہیں گئے نہیں تو لنڈہ بازار سے وہ لوگ لے کے اس کو اپنے ٹیلر سے ایڈجسٹ کر آ لیتے ہیں فٹنگ بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوتا اور ان شاپس میں بڑی شاپس میں تو فٹنگ کبھی انہوں نے رکھا ہوتا ہے وہ کر بھی دیتے ہیں فٹ بھی صدر میں بھی ہے لنڈہ بازار ہاتھی چوک کے ساتھ سے غرض نہیں ہوتی وہ لوگ صرف جاتے ہیں کہ یار گچھڑی کھولو اس میں سے کوئی کم کم گرم سویٹر شیٹر نظر آ جائے ضروری نہیں ہے کہ اس کا رنگ یا اس کی کنڈیشن یا معاشرے میں کہیں جانے جنے کے لیے اس کا جو ہے میں ساتھ مائک بھی دیکھ رہا ہوں کہیں کہ اس کی لائٹ مجھے لگتا ہے کہیں آف ہے تو آن دوستوں میں بات کر رہا تھا ساری بی بی بیچ میں مائک کی بھی کریکشن چیک کر رہا تھا دو پینے تو پتا نہیں چلتا اچھا تو خیر وہ ایک غریب لوگ کو اسے غرض نہیں ہوتا تو وہ تو ضرورت سردیوں میں آپ کو پتا ہے ٹھٹھرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈھمپنے کے لیے سستا سویٹر مل جائے کوٹ مل جائے جکٹ مل جائے اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو جو نمود و نمائش والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک جو میں نے پہلی کیٹیگری بتائی تو انور مسود صاحب میرے فیوریٹ پوئٹ ہیں جیسے اکثر میں ان کا ذکر کرتا ہوں ان کا ایک قطع مجھے یاد آیا وہ کہتا ہے کہ لارنس پور سے بھی وہ پورا نہ ہو سکا لارنس پور سے بھی وہ پورا نہ ہو سکا حد سے بڑا ہوا میرا شوق نمود تھا اور عزت مجھے ملی ہے تو لنڈے کے سوٹ سے میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا تو وہ لنڈے کے سوٹ سے کچھ لوگ عزت لینا چاہتے ہیں کچھ لوگ گرمی لینا چاہتے ہیں سردی سے بچنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈھاپنا چاہتے ہیں اچھا خالی کپڑے نہیں یہ جو گرینڈ بازار میں لے جا رہا ہوں آپ کو وہاں پہ سنا ہے جوتے بھی ہیں کروکری بھی ہے توائز شاپس بھی ہیں بچوں کے کھلونے بھی ظاہر ہے کہ بچہ تو زد کر بیٹھتا ہے کہ مجھے وہ گاڑی چھوٹا کھلونا چاہیے مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے تو غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ہے لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں بچے تو نہیں سمجھتے کہ ماں باپ کے وسائل محدود ہیں تو وہ پھر ان کو وہاں سے جا کے دل آ سکتے ہیں تو دوستو آج میں اس لنڈا بازار کی آپ کو سیار کراتا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ اس ویلاغ کو دیکھنے کے بعد یقینی طور پر بینفیٹ ہوں گے بینفیٹ دیکھیں کوئی اس میں شرعہ میں شرم نہیں ہوتی ٹھیک ہے شرعہ کیا کہتی ہے آپ کو ہم دھام کے رکھیں باعزت اس میں رہیں سردی گرمی میں بچیں ملوہ وہ سارب ہے اس میں کیا ہے تو اس لیے وہ معاملہ ہے شرعہ میں شرم نہیں تو وہاں بے کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ میں نے یہ بھی سنا کہ وہ ایک دوسرے سے آنکھیں چھڑا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں بے کوئی اتفاق سے مل گیا یار میں تو ویسے ہی آیا تھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی شان نہیں کم ہو جاتی شان آپ کی بنتی ہے آپ کے کردار سے آپ کے اعمال سے آپ کے اطوار سے آپ کی عادات سے آپ کی تعلیم سے اور آپ کے کولو فیل سے تو اس لیے اور کتنے اچھے مسلمان ہیں آپ چونکہ ایم مسلم آپ کو بھی میں یہی مسلمان دوست بھائی بھی سن رہے ہیں میں یہی کہوں گا کہ اچھا مسلمان بننے سے آپ کی شان بڑھتی ہے باقی یہ کپڑے شپڑے یہ دنیاوی چیزیں ہیں نمود و نمائش نہ بھی ہو تو کوئی گزارہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی سردی اور اس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس یہ ایک اچھی سہولت ہے تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جی گرینڈ بازار بیریہ ٹاؤن کا وہاں سے یہ چیزیں اور یہ ویلاغ ضرور دیکھئے گا میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں خود سے دوست کرتے ہیں یہ نہیں کہتا بیل آئیکن دبائیں اس سے پسند آئے تو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی یوسفل اور ویلاغ ملتی رہیں آئیے چلتے ہیں آپ کو ایک اچھے گرینڈ بازار کی سیر کراؤں گا تینکیو وہاں تک میں پاز لیتا ہوں وہاں پہنچ آن کرے گا یہ وقت ہم رابی سینٹر میں کھڑے ہیں یہ سامنے لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ رابی سینٹر کی کچھ شاپس نظر آ رہی ہیں سائیڈ پہ پھر یہ آگے ویسٹ منسٹر سکول ہے یہ اس کا بورڈ آپ کو نظر آتا ہے پیچھے بڑا بورڈ بھی اوپر ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے یہ اس طرف وہ بڑا بورڈ بھی ہے یہ اور یہ سامنے گرینڈ بازار الماروخ لندہ بازار اس کی اوپننگ ہے یہ شاپس ہیں رافہ انٹیریئر اور کارنر لیس انٹ جیوری کے ساتھ سے یہ انٹری ہوتی ہے اور یہ بھی رابی سینٹر ہے رائٹ سائیڈ پہ اس کو بھی دکھا دیں یہ سارا رابی سینٹر تاکہ کسی نے آنا ہو ان کو سہولت مل جائے چلیں اب اس کو لیفٹ پہ کریں اور وہ ہے جیلنڈ بازار کے انٹرنس یہاں سے ہم انٹر ہو رہے ہیں آئیے جی یہاں سے ہم انٹر ہوں گے یہ اس کا انٹری ہے پہلے ہم آپ کو نا ونڈو شاپنگ کرائیں گے یعنی باہر سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی چلتے جائیں آپ آہستہ آہستہ دکھاتے جائیں کپڑوں کی یہ کپڑوں کی مارکیٹس ہیں یہ ہر طرح کے لیڈیز جنٹس اور جیکٹس چلتے جائیں ادھر سے کھل کے ادھر سے سامنے سے ہونا تاکہ آپ کو یہ پورا اینگل دکھائیں یہ دیکھیں جی ہر طرح کی جیکٹس نئی جیکٹس بھی اوپر نظر آ رہی ہیں ہر طرح کی ہیں اور یہ دیکھیں متوسط طبقے کے لوگ بھی لیڈیز یہ کھلتا ہی میرے خیال میں تقریباً گیارہ بارہ بجے کیونکہ یہاں پہ بہریہ اور اس ایرے میں جو ہے یہ لیٹ اٹھتے ہیں لوگ تو ابھی بھی کچھ شاپس یہاں پہ بند ہیں کچھ آپ کو بند نظر آ رہی ہیں کچھ میں آپ کو اوپننگ ملتی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ لیڈیز کے کافی ہے اندر کوٹس یہ دیکھیں زبردست شاپس ہیں بہت اہلا شاپس ہیں یہ آگے چلتے جائیں چلتے جائیں پہلے پورا اینڈ تک ہم دیکھ کے آتے ہیں یہ پھر پیچھے اس کی گلیاں ہیں ان میں بھی آپ کو بہت ورائیٹی ملتی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھیں باجوڑ بیڈنگ کرٹن سینٹرز بھی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دکھاتے جائیے سارا یہ کرٹنز کے بھی یہ بھی سیکنڈ ہینڈ کرٹنز آپ کو پردے بلانکٹس بھی آپ کو بڑا بڑا اچھے یہ دیکھیں اندر بلانکٹس کتنے اچھے اچھے پڑے ہوئے اور سارا امپورٹڈ ہے یہ دیکھیں گراس بھی ہے آرٹیفیشل گھاس بھی گرین یہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں لوگ شاپنگ بھی کر رہے ہیں اندر گلی میں دکھائیں یہ دیکھئے کتنا زور دست ہے آتے جائیں آگے آگے چلتے جائیں پورا آج آپ کو نا بیو کراتے ہیں یہاں سے آگے ٹرننگ ہے اور پھر بیک سائیڈ سے آپ انٹر ہوں تو چلیں ہم ادھر سے کیونکہ آگے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے ادھر سے آ جائیں یہ رکھئے اندر بھی آپ آگے ہو جائیں آپ بناتے جائیں گزرتے جائیں جلدی جلدی لوگ ہیں آئی ڈونٹ وانٹ کے لیڈیز کو ہیٹ میں دکھائے جائیں یہ دیکھیں ساتھ یہ اندر مارکٹس ہیں یہ بھی کافی ادھر ورائیٹی ہے آپ پیچھے بیک سائیڈ پہ بھی چلتے ہیں یہ دیکھیں آگے مڑ جائیں آگے لیفت آئی 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 چلے بڑے خوبصورت پوٹس بھی نظر آتے ہیں یہ دیکھیں شیوز کی دکانیں دیکھیں کتنی ورائیٹی ہے واؤ کتنی دو دس شیوز آئی اس سے بات چیز کریں آگے کسی شیوز آگے سے آگے چلتے ہیں آگے آگے آجائیں یہ دیکھیں یہ شاپ سے یہ دیکھیں شیوز کا شاپ ہے اس میں تھوڑی بات چیت کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم کیا ہے بیٹا آپ سے ذرا ہم تھوڑا ویڈیو بھی بنائیں گے آپ کا مشہوری ہو رہا ہے یہ بتائیں کون کون سے شیوز ہیں سارے امپورٹڈ ہیں اچھا بھلا کون سے ہے نائکی کا ہے یہ کتنے کا ہے آپ کا آواز یہ کتنے کا ہے یہ تین ہزار تین ہزار دیکھیں نائکی کا شیوز ویسے آپ کو یہ دس پندرہ ہزار کا ملے گا لیکن یہ بھائی ہے اپنا یہ دے دے گا آپ کو تین اگر کہے گا تو ڈیڑھ میں تو دے ہی دے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا بچ ہے اور کوئی اچھے اچھے دکھانے یار امپورٹڈ ذرا یہ سارے امپورٹڈ ہی لگ جائے ہوئے سارے یہ دکھائیں جی امپورٹڈ سارے دکھائیے یہ سارے سب سے اچھا کون سا شیوز ہے آپ کے پاس سب سے اچھا یہ والا دکھائی یار سب سے اچھا یہ کیا سائز ہے ہمارا تو سائز ہی نہیں بھولے گا دس سائز ہے ہمارا تو بارہ تیرا ہوتا ہے نا یہ یہ دیڈاس بوسٹ میں بنا دیڈاس کیا ہے یہ کتنے کیا ہے یہ بارہ ہزار کا یار یہ تو پھر نیا کتنے اس کا نیا میں ہنگا ہے کتنے کیا ہو پینتھالیس پچاس سے اوپر دیکھ لیں بیوز بارہ ہزار اور پینتھالیس پچاس اس کا اریجنل ہوتا ہے یہ گالف والا دیکھا ہے بیوٹیفل یہ دیکھیں جی نیچے سے بلکل برینڈ نیو یہ کتنے کا ہے یہ سات کا سات ہزار گالف والا گالف والا ہے یہ دیکھیں نیچے گریپ دیکھیں گالفنگ تو آخری کتنے کا دیتا ہے یہ تقریبا چہتک ہو جائے گا چہتک ہو جائے گا یہ دیکھیں جی کتنے زبردست وہ ہے میں ویسے کس دن شام کو آوں گا میں نے لینے آج تو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں میں لے بھی لوں گا آپ سے ٹھیک ہے گالف تو نہیں کھیلتا لیکن یہ والے اچھا اس میں سب سے بڑا سائز کتنا ہے میرا تو بڑا ہے گیارہ بارہ سائز ہے نا گیارہ بارہ میں لیدر میں مل جائیں گے جو گر میں بھی اصل بھی پڑے رہے اچھا دونوں میں مل جائیں گے مل جائیں گے چلیں پھر ہم آپ کیا نام ہے آپ کا سلیم سلیم کی شاپ میں آئیں جی سلیم سے آکے خریدیں سب سے سستہ غریب آدمی کے لیے وہ کتنا ہے تقریبا ہم پانچ سو چھ سو دکھانے یار وہ ہم بندے کے لیے بتا کے تمہارے پر سلو یہ ہے جی پانچ سو سے چھ سو اور تقریبا ہم سارے پانچ سو چھ سو اور سلیم نام ہے نا سلیم کے پاس آئیں یہ رابی سینٹر کا گرینڈ بازار سلیم کا شاپ اس سے آکے آپ خریدیں تینکیو سلیم بیٹا اللہ خوش رکھے یہ مائک آپ کل دے لیتے ہیں مائک کے بغیرے آجیں آگے آجیں آگے یہ دکھائیں جی یہ بڑی شاپس ہیں یہ دیکھیں شوز کی بے پناہ شاپس ہیں بے تہاشا یہ بچوں کو کھلونے دیکھیں سستے والے آگے آتے جائیں چلتے جائیں یہ کوٹس ووٹس لیڈیز کے دیکھیں لمبے کوٹس لام کوٹس جنٹس کے بھی ہوں گے ایم شور یہ دیکھیں جنٹس کے کوٹس کتنے اچھے اچھے ہیں رائٹ پہ یہ عام جو ہے وہ بھی ہے یہ دیکھیں جی بڑی اچھے اچھے اندرس رائٹ ہیں جیکتیں وائٹی ہے لیفٹ پہ پھر آپ کو شوز کی شاپس نظر آتی ہیں شوز بہت اچھے ہیں آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں اس میں سے بھی یہ جو ڈہر ہے اس میں سے بھی بڑی بڑی خان کی چیزیں لوگ منتقب کرتے ہیں یہاں جنٹس چلیں آگے نہیں یہاں پہ ٹوائز کی بھی شاپس ہیں الیکٹرکوٹس یہ ڈرائیو مون بھی یہ بھی ہے یہ بھی آپ یہ بھی نظر بٹی لگی بھی ہے واہ یہاں پہ کئی کارچہ بڑا کیا ہم سکتا ہوتا ہے آجایا یہ ادھر آواز آئے یہ بچی لگیں گے یہاں پر چیز سے آپ کو سالہ بتا لے ٹوائز کی بھی شاپس آگے 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 چلتے جاؤ آگے ہلو آگے ٹوائز کی بھی شاپس نظر آج لگا یہ دیکھیں رضائیاں بھی ہیں جی بہت آلہ بھئی بلینکٹ رضائی گوڈ بیٹا آپ خود بیچتے ہو ٹیچو ہیں سالہ علیکم جناب یہ آپ کا ویلاغ ہم بنا رہے ہیں ذرا لوگوں کو بتائیں کہ ادھر آکے لیں چیزیں فیلال تو آپ سے ہم خریدیں گے نہیں لیکن یہ مائک لگائیں آپ سے ذرا سوال و جواب بھی کریں گے آپ کی دکان مشہور ہوئے گی مسئلہ مسائل نہیں ہیں یہ غریبوں کے لئے اچھے جناب یہ ہم ایک اور شاپ پہ کھڑے ہیں رابی سینٹر کے اندر گرینڈ بازار اور سستی چیزیں اور یہاں سے آگے خریداری کریں آپ کیا نام ہے آپ کا ابراہیم ابراہیم صاحب یہ کیا رضائیاں شاہی ہیں یہ بڑی زبردست ہے یہ کتنے کی ہیں یہ سرویسی بازاروں میں تقریباً ہوئی پنچ چیزار کے وہ تھے کدھر ہم دو ڈائی ازار یہ دیکھ لیں یہ کتنا زبردست سرویس کر رہے ہیں انسانوں کی بازار میں اگر یہ پانچ چے ہے تو یہاں دو ڈائی ازار میں یہ مل جاتا ہے یہ تو بہت زبردست ہے ڈبل بیٹ کا ہے یہ سنگل بیٹ ہے اس میں سر ڈبل بھی ہے ڈبل کتنے کا ہوگا اس کا ڈبل اس کا تین ازار بتیس سو اس طرح ہم دیتے ریزنیبل ریٹ ہے اور تھوڑا باہر کی مطلب یہ بھی باہر کی چیزی ٹھیک ہے وہ ایمپورٹنڈ مالے لیکن یہ واش واش کیا ہوتا ہے ہاں یہ واش کیا ہوتا ہے اچھا ویری گوڈ اور یہ اندر باقی بھی یہ اسی طرح کے سارے باقی بھی اسی طرح کی ہے سارے باہر کی چیزی یہ میرے پاس ٹھیک ہے جناب یہ آپ آئیں ان کی شاپ سے آکے خریدیں یہ آپ کو میرا نام لیں گے تارک صاحب کا تو اور پھرہ سستہ بھی کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خوش رکھے جزاک اللہ یہ مائی کام سے اتان دیں بہت شکریہ برادر ہاں بچوں آگے آجیں تیز برا وہ آگے نا کھلونہ کی دفعان ہے وہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا کبھل کر لو یہ یہ ہیں جی لیکن اندر نہ جائیں لیڈیز ہیں صرف آپ سوائز کھلونے جو آپ سستے بھی لے سکتے ہیں بس بس کافی آجیں آگے چلتے ہیں آگے نکل جلیں اچھا چلیں یہ ایک جیکٹ والا کہہ رہا ہے اس کا بھی انٹریویو کر دیں آجیں آگے چلیں آگے چلیں تیر سے لگتا شباش یہ ایک جیکٹ والے کی فرمائی ہے یہ جی ہم اس کمی کر لے آجی آئیں آپ بھی شاپ کے اندر جا کے کر لے آئیں آگے 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 آلالا کیا لے یہ مائک لگا کے آپ کہتا کہ آواز اچھا جائے آجی اب بتائیں کیا نام ہے آپ کا لحاظ 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 تو کیا کیا ہے آپ کے پاس غریب آدمی کے لیے سب سے سستا جاکٹ کتنے کا ہے یہ انشاءاللہ میرے پاس جو بھی ہے نا وہ سستا ہے غریب غریبوں کے لیے یہ دیکھیں جی بڑا زبردست جاکٹ ہے یہ کتنے کا ہوگا یہ تقریباً ہڈ بھی ہے اوپر پندر اٹھانہ سو دو زار تک ہے ملا آخری کتنے کا دے دے گا اگر ہم کہے گا تو پیس پیس میں پھر مائک آنے آہ ہم نے کہا پیس پیس میں ڈیفنڈ کرتا آہ اچھا یہ یہ دیکھیں جی اوپر جاکٹ دکھائیں یہ تو بچوں کے لیے کچھ ہر چیز غریب کھلے بس آہ یہ بہت اچھی بات یہ خدمت ہے آہ بڑا تو لحاظ کی دکان ہے جی ادھری گرینٹ بازار میں آپ ضرور آئیے ان سے آکے خریداری کریں انشاءاللہ اور جب میرا نام لے گا نا کہ تارک صاحب نے بیجا ہے تو پھر اور سستہ دے گا انشاءاللہ کیوں نہیں لحاظ کرے گا نا انشاءاللہ زندہ والی یہ دیکھیں کتنے اچھے بچے ہیں خیال کریں گے لحاظ کریں گے آپ کا نام رحمان ولی رحمان ولی رحمان ولی رحمان صاحب آپ بھی ادھر ہی ہیں آپ کبھی دونوں بھائیوں کا دکان ہے آہ دونوں بھائیوں اچھا رحمان ولی بھی ادھر ہوگا جی اور لحاظ بھی ہوگا اور دونوں مل کے رحم بھی کریں گے رحمان کا مطلب رحم کرنے والا ٹھیک ہے اور لحاظ تو لحاظ کرے گا اللہ خوش رکھے بیٹا آپ کے پاس بھیجوں گا لوگوں کو اور بھی آئیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ ویلاغ بھی جب چلے گا نا ساری دنیا آئے گی آپ ٹھیک ہے بڑا مہربانی جزاک اللہ آپ سے تھوڑا گفتگو کرتے ہیں ہم ایک وہ ویلاغ بھی میں سلام کرتا ہوں آن کریں جناب السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عرشد محمود عرشد محمود صاحب کی یہ شاپ ہے جی دیکھیں بچوں کے لیے سستے کھلونے بچے تو بچے ہوتے نا زد بھی کرتے تو اس لیے یہاں پہ آکے آپ کو بہت سستے جو امپورٹڈ باہر والے آئیٹم یہاں پہ آپ کو بہت اچھے ریٹس میں ملتے ہیں ایم شور عرشد صاحب آئے نا تھوڑا وزٹ کریں شاپ کا اور یہ نا آپ کو شاپ دوستو گرینڈ بازار رابی سینٹر کے ساتھ انٹر ہوتے ہی لیفٹ پہ تو عرشد صاحب یہ کیا یہ بڑا خوبصورت ڈیکوریشن پیش کس نے کہا ہے یہ پندرہ سو بہت ابردست یہ ویسے اوریجنلی تو بہت مہنگا ہوگا جی جی ایسے یہ امپورٹڈ میں ہے امپورٹڈ ہے یہ ویسے کتنے کا دیں گے چلیں ہم آپ کی شاپنگ بھی کری لیں اگر ہم لینا چاہیں میں لینا چاہوں تو مجھے کتنے کر دیں گے تھوڑا کانشان اس کا مڑا ہوئے نہیں کان یہ ہوتا ہی ایسے آخری کتنے کا دیں گے تاکہ لوگ بھی خریدیں گے آپ صحیح آخری کریں میرے ساتھ بس آخری اس میں مناسب بتائیں سو دو سو کم کر سکیں سو دو سو کم کر لیں صرف چونکہ آپ کی شاپ پہ آئے ہیں میں چاہ رہا ہوں شاپنگ شاپر میں ڈالیں تو آگ وہیں پورے پندرہ ہی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی میرے والے سے آئے تو اس کو سستہ دے دینا وہ کہیں گے تارک صاحب نے بھیجا ہے تو آپ نے کہنا ہے جی ٹھیک ہے اور ان کو کم از کم آپ نے رائط کرنی ہے یہ شاپر میں ڈال دیجئے اور یہ دیکھیں جی بچوں کے لئے بہت اچھے کھلونے ہیں آپ یہاں سے مارکٹ سے آپ کو بہت بہتر ملیں گے اور یہ دیکوریشن پیس ایمپورٹڈ بڑا اچھا اور کیا کیا جی یہ دیکھیں بلنڈر شنڈر یہ بھی تو ہیں کروکری یہ کھلونا ہے کروکری بھی ہے جی ان کے پاس مطلب ہے ہر چیز ہی ہے یہ دیکھیں جی ہر چیز ہے جی اس میں اچھے میرنگ ٹیپ بھی ہے یہ کتنے کتنے کی ہے یہ کتنے کی ہے یہ تین میٹر ساڑھے تین سو کی اوریجنل میں اوریجنل ہے ویسے مارکٹ میں تو بہت مہنگی ہوگی اور یہ امپورٹڈ ہے اور ہے بھی نیو وہ دیکھائیں نا وہ دیکھیں جی پرانے زمانے کے ٹیپ ریکارڈر یہ دیکھائیں کبھی یہ بھی بڑا ان ہوتا تھا یہ دیکھیں آج بھی اس کا اپنا ہی ایک مزہد اور یہ دیکھیں بلنڈر کروکری یوزڈ کروکری بھی ہے اور یہ ہیٹرز تک everything you have ہر چیز ان کے پاس ہے جی اللہ آپ کو خوش رکھے جناب اور کوئی اگر آئے نا ہمارے والے سے انشاءاللہ اور ان کو اپنا نمبر کھانے پکانے والے بھی آئیے دیکھاؤ جی کھانے پکانے والے آئیٹم بھی کڑائیاں کڑائیاں تبے نانسٹک کے برطن بھی ہیں بہت زبر دست ہے یہ دیکھیں نانسٹک بھی ہیں نیچے ہر چیز ہے سکریبل بھی پڑی یہ کوئی یہ ڈکوریشن میں چھوٹی ڈکوریشن سکریبل ایک دوہ کوئی لے کے گیا تھا میرا دوست بڑا وہ انگلیش کے نہیں اس کے ورڈز بنے ہوتے ہیں اے بی سی وہ مخلق ابھی نہیں چلیں چلیں عرشد صاحب بہت مہربانی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور یہ آپ کو میں بھیجوں گا لنک بھیجوں گا تو آپ اس کو دیکھ بھی لیجے گا تینکیو پور شاپ عثمان صاحب عثمان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا کیا کیا رکھتا ہے آپ نے لیڈیز کے تو ہوئی آپ کو کافی آئیٹن جی جی لنک سویٹر بھی ہیں اچھا لنک سویٹر بھی ہیں بٹن سویٹر ہے لیڈیز اور جنٹس شورٹ میں جنٹس جیکٹ جیکٹس وغیرہ بھی ہیں سویٹر بھی پڑے ہوئے ہیں ٹراؤزر بھی ہیں تو ٹھیک چل رہا ہے بزنس ماشاءاللہ شکر الحمدلہ یہ بڑا اچھا خدمت کر رہے ہیں آپ ملب متوسط طبقے کے لیے بھی غریبوں کے لیے بھی اور سب سے مہنگا کتنے کا آئیٹن سب سے سستہ کتنے کا آئیٹن مہنگا ہمارے پاس جس وقت جو موجود ہے فیلالہ کیپشول لیڈیز اچھا جی جی وہ کتنے کا ہے وہ دیتے ہیں ہم پندرہ سوٹ اچھا پندرہ سوٹ پھر بھی ٹھیک ہے اور سب سے جو چیپ ہے وہ کتنے کا ہے وہ دو ڈائیسو تک مل جاتے ہیں دو ڈائیسو ملہا ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے دن میں کتنے بجے کھلتی ہے شاپ صبح دس گیارہ تک کھل جاتے ہیں اور پھر کتنے بجے تک شام دس تک دس بجے تک آپ کا چلتا ہے بہت اچھی بات ہے یہ اگر سلطان وہ ایک دوست نے ان سے پوچھیں آپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ جب کھڑے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ لوگ آئیں گے میرے والے سے بھی اگر کوئی آتا ہے تارک کے والے سے تو پھر آپ ان کو سستہ دو گے انشاءاللہ کیوں نہیں یہ ہمارے میں یہ کام ہے یہ چیزیں دکھاؤنا یہ کتے کتے دکھیں یہ ویسے یہ یہ ہم سیل کرتے ہیں 200 تک دے دیتے ہیں 200 تک ہے جی جی اچھے تو بہت ہی چھوٹے بچوں کا ہے یہ 1000 تک دے دیتے ہیں یہ 1000 تک دے دیتے ہیں جی جی یہ تو بہت ابردست ہے یہ آخری ہے یہ کتنے کا دیتے ہیں یہ 500 تک دے دیتے ہیں فائنل 500 تک دے دیتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہے یہ تو بہت اچھا ہے جیکٹ بھی بچوں کا سات 800 تک مل جاتا ہے ایدھے اچھے ساتھ چاہے چاہے جیکٹ جو یہ پڑے ہوئے یہ ملے کتنے کتنے کے ہو جاتے ہیں یہ دکھیں جی بچوں کے جیکٹ بہا بےگرم ہے بڑا موٹا ہے یہ کتنے کا ہے یہ آٹھ سو تک فائنل دے دیتے ہیں فائنل لوگ بتاتے ہیں کتنا ہوں سولہ سو پھر آٹھ میں دے دیتے ہیں ہاں پندرہ ایک بتا دیتے ہیں پندرہ بتا دیتے ہیں آٹھ تک دے دیتے ہیں یہ بھی ایک ہم رول ہے کہ ففٹی پرسنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ملے گا تو اگر ہمارے والے سے آئے گا تو پھر آپ آٹھ کے بیرے سات سو میں بھی دیتے ہوگا آپ کا اور بھی خیال رکھے گا چلو اللہ خوش رکھے بہت مہرمانی بیٹا اور میرے والا آپ کو نمبر دے دیتے ہیں جس کا پناہ وہ سوری آپ کا نام عمر شویب عمر شویب صاحب اچھا دوستو یہ بھی ایک اسی گرانڈ بازار میں ایک شاپ ہے یہ وہ لنڈر ٹپیکل وہ نہیں ہیں ہیں نئے آئٹم لیکن یہ کہتے ہیں کہ مارکٹ سے بہت سستے سستے سے مراد کیا ہے عمر صاحب مثال کے طور پر یہ تو رگز ہے نا یہ یہ کتنے کا ہوگا یہ 3x5 سائز ہے ایرانی کولیٹی ہے مارکٹ میں اس کا 9000 8000 ریٹ ہیں ہم پچھ پنسو کرے رہے ہیں بہت اچھے جی دیکھیں ایرانی کولیٹی اور مارکٹ میں 8 سے 9000 ہے یہ 5500 فائنل آپ دے دیں گے بہت خوبصورت ہے اور پسند آیا ہے جی اب اس میں یہ والی ہے یہ پاکستانی کولیٹی ہے اچھا یہ ہم دے رہے چھارہزار ایکسو روے میں اس میں کوئی بھی لے نہیں اس میں یہ ڈیزائنس ہیں اچھے یہ کتنے اٹھارہزار چھارہزار ایکسو بہت اچھے یہ دیکھیں جی ورائیٹی دیکھیں دوستو اس میں کافی ڈیزائنس ہیں عثمان نے بڑے ڈیزائن رکھ اوہ یہ بیوڈی اس میں کافی ڈیزائنس ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھتے جائیں جی یہ عثمان صاحب کی شاپ ہے گرینڈ بازار میں بہت اعلی اور عثمان یہ جو ہے ایرانی ہے پیور جی جی یہ ایرانی ہے اچھا اس پہ لکھا بھی ہیں پیچھے وہ لگا ہے بڑا خوبصورت ہے یار لیکن یہ سائز سٹینڈرڈ ہے اس کا 3x5 سے اس سے بڑا 4x6 ہوتا ہے 4x6 والا کدھر ہے 4x6 والا سائز یہ کون سا ہے یہ 5x8 ہے یہ ترکی اور پاکستان مل کے بنا رہے ہیں جوانڈ ونچر یہ بھی ہے یہ کتنے کہے ہیں یہ والا اس پہ بھی سیل لگا وہی گیارہ آزار کام دے رہے ہیں 5x8 یہ پندرہ آزار اس کا مارکیٹ ریٹ رہتا ہے اچھا پندرہ یہ مجھے پسند آیا یہ جو ہے نا فائنل آپ میرے لئے کتنا کرو گے آپ کا مناسب ویسے لگے 5 کر لوں 5 میں کر دو بس ٹھیک ہے یہ آپ کے میں چاہتا ہوں کہ ہم آئے ہیں تو پر چیز کرنے اچھا خوبصورت ہے مجھے پسند آیا دوستو یہ دیکھ لیں مارکیٹ میں 9 سے 10 ہزار تو یہ انہوں نے 5500 بتایا تھا میری خاطر 500 کم کر دی ہے حالانکہ میرا دوست جو ساتھ ہے نا وہ پتھان ہے وہ پشتوں میں کچھ اور بھی کہہ رہے تو چلو تھوڑا سا اس کی خاطر اور تھوڑا سا اگر کرنا ہے اور اینہ حاف کر لیں اچھا دوستو عثمان سے میں نے تو کارپٹ خرید لیا اور ما شاء اللہ مجھے ڈسکاؤنٹ کیا ہے انہوں نے آپ کے سامنے میں نے لیا میں بھی مارکیٹ دیکھتا رہتا ہوں مجھے واقعی لگا کہ بہت ہی ریزنیبل ریٹ ہے تو میں سوچا کہ کچھ اور ان سے یہ کارپٹ پر بھی بات کیجئے عثمان یہ کارپٹ کیا پر سکوئر فٹ کے سامنے ہوتا ہے یہ سکوئر فٹ ہیں آپ کی ویورز کے لیے ہم اس طرح کر لیں گے کہ بائی ون گیٹ ون فری کر لیں گے اگر وہ دوستو یہ سن لیں عثمان کی بیٹی زبردست آفر ہے گرینڈ بازار میں گرینڈ آفر ٹھیک ہے گرینڈ کہ اگر آپ بائی ون گیٹ ون فری میری وجہ سے اللہ ان کو خوش رکھے اور میرے ویورز کے لیے خاص طور پر یہ کارپٹ یعنی ایک کارپٹ کوئی لے گا تو یہ کارپٹ دے گا کارپٹ اگر لیتا ہے تو اس کے ساتھ فوم فری دے دیں گے جدیلے کارپٹ چاہئے فوم فری ہو گیا یہ سن لیں جی جو بھی کارپٹ یہاں سے خریدے گا گرینڈ بازار سے عثمان سے آکے تو وہ کارپٹ تو خریدے گا اس کے ساتھ فوم میٹریس انڈر لے جو انڈر لے جو فوم اچھا اس کے نیچے جو نیچے بیڈنگ انڈر لے ہوتا ہے وہ فری دے دیں گے یہ بہت زبردست میرے خیال میں آپ پر ہے اس کو ضرور اویل کیجئے اس میں ساٹھ روپے ریٹ ہوتا ہے لیکن کوئی بھی اگر آپ اس پر کلز لیتے ہیں نا تو اس کے ساتھ فوم آپ کو انڈر لے پچیس روپے وہ سکوئر فوٹ ہوتا ہے وہ آپ کو فری دیں گے اچھا وہ فری ہو جائے گا تو اچھا خاصہ یہ نہیں کہ آپ کو اس میں بچے اور یہ یہ جو ہے یہ بہت خوبصورت کلر ہے اس میں بھی یہ ڈیزائن ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو فوم فری دیں گے اس کے ساتھ بھی فوم فری اور یہ کیا سکوئر فٹ ہے اس کا جو ریٹ ویسے مارکیٹ میں ستر پچھتر ہے لیکن ہم دے دیں گے پیسٹھ روپے کا وہ اس کے ساتھ بھی مارکیٹ میں ستر پچھتر روپے سکوئر فوٹ لیکن یہ پیسٹھ میں دیں گے لیکن نیچے فوم فری مینز کہ آپ کو پچیس روپے سکوئر فوٹ وہ اس کے علاوہ بچت ہو گئے اور ایک یہ پیس ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی ایک اور یہ بڑا سائز ہے اس کا مارکیٹ میں پندرہ پانچ سو ریٹ ویسے ہوتا ہے اندرہ ہزار پانچ سو مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہے دوستو آپ کی ویورز کے لئے بائی ون گیٹ ون فری اس پہ بھی کر لیں گے یعنی اس کے نیچے فوم فری نہیں نہیں اس کے ساتھ چھوٹا فری لیں گے وہ والا سائز اچھا پندرہ ہزار پانچ سو میں ایک یہ ہاں ایک اس کے ساتھ وہ والا فری یار زبردست بھئی یہ میں شام کو وائف کے ساتھ آؤں گا بیگم کے ساتھ پھر آپ سے یہ آفر ہم آویل کریں گے میں تو کروں یہ کروں گا دوستو آپ بھی آکے کریں اس میں کافی ڈزائنس ہے یہ بھی ڈزائنس ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک تو پندرہ ہزار پانچ سو کا ہے ساتھ وہ اس کے ایک اور فری بھی تو اس سے بڑی آفر اور کیا ہو سکتی ہے عثمان ایم سو بری گریٹ فل بیٹا اللہ آپ کو فش رکھے بڑا مشکور ہوں آپ کا اور آپ کے پاس میں ضرور ہوں گا اور آئے نہ آئے لیکن میرے توسط سے میرے بہت سار ویورز انڈی اسلامباد والے وہ ضرور رہیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو تینکیو یام پان دوستو ایک اور شوز کی شاپ میں گرینڈ بازار میں ہم آئے ہیں تو میرے دوست ہیں یہ شاپ کی پر ہیں کیا نام ہے آپ کا حارون رشید حارون رشید بہت ابردست نام ہے بادشاہ والا نام ہے دل بھی بادشاہ ہے اور یقینی طور پر آپ کو یہاں پہ سستے آئیٹمز ملیں گے ان کی خریداری ہو جائے گی اور آپ کو فائدہ ہو جائے گا اچھا آرون بھائی یہ بتائے نا کہ بڑے یہ جنٹس کے یہ شوز ہیں یہ کتنے ہمارے پاس تو سارا سار لیڈیز بوریٹی ہے زیادہ لیڈیز بڑے اچھی بات ہے یہ کتنے کا ہوگا یہ یہ اس کا تقریبا سار یہ تو اچھی برینڈ کا ہے وی ٹی و آئی اس کا تقریبا پندرہ سو سے لے کر دوہزار تک پندرہ سے اب ویسے مارکٹ میں کتنے کا ہوتا ہوگا مارکٹ میں اگر آپ سنیکر نارمل سنیکر لوکل سنیکر بھی آپ لے لیں گے تو آپ کو تقریبا مل جائے گا پچیس سو تینہ زار لوکل وارہ یہ تو امپورٹڈ ہے آپ پندرہ سو سے ملکہ تھوڑا اور بھی کم کر لیں گے تقریبا بارہ تیرا تو دوستو یہ دیکھیں کہ مارکٹ سے آدھی قیمت پہ اور یہ برینڈ اچھا ہے نیا والا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں سارا لیڈیز کی شاپ کا ہے تو سپیشلی جو میرے لیڈیز ویورز ہیں یاد رکھیں حارون رشید صاحب کی شاپ ہے اور جب گرینڈ بزار میں رابی سنٹر سے آپ ان ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ورائٹی ماشاءاللہ اور دیکھیں بچوں کے بھی یہ دیکھیں انہیں بچوں کو بہت سردی لگتی ہے ان کو بچائیں سردی سے اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے مہنگا تو حارون کے پاس آ جائیے اور اس میں سر آتے ہیں برینڈڈ ساری شوز ہوتے ہیں پوما کا ہو گیا نائکی کا ہو گیا ایڈیڈاس کا ہو گیا نائکی بلا ویسے تو بہت مہنگا ہو گیا وہ تو آپ لوکل بھی سر لے لیں گے ست سے آٹھ ہزار آٹھ ہزار تو وہ بھی وہ دون کار ہو گا ادھر ہم دیتے ہیں سر آٹھ سو ہزار تک یہ دیکھیں دوستو نائکی کا جو ویسے خریدیں گے تو وہ آہ لوکل میڈی ہوتا ہے اور عام طور پر بڑی شاپوں میں اس کو شو کر کے ساتھ آٹھ ہزار بلا تو یہ ہزار بارہ سو پندرہ سو میں بچوں کا شوق بھی پورا کیونکہ بچے نے سکول میں پہن کے جانا ہے دوسرے نے نائکی کا پہنے میں نے بھی نائکی پہننا ہے تو پھر آپ حارون کے پاس آج ہیں اس کا حل یہی ہے اور حارون صاحب یہ بڑے بڑے شوز یہ وہ لانگ شوز بھی بڑے اچھے لگے ہیں یہ بھی سارا لیڈیز ورائیٹی ہے اچھے لیڈیز ورائیٹی ہے یہ لانگ شوز کا بڑا فیشن آگیا ہے پھر سے تو لیڈیز کے لیے تو یہ بیسٹ سپوٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پیراشوٹ کپڑی میں اس میں آپ برب بھی جائے پانی پی جائے انشاءاللہ بھارش مہارش میں جائے بہت گرم ہے اس کے ساتھ یہ کتنے کا ہوگا سر تو ہم نے لنڈے کی پرائیس لگایا ہے تین ازار تو کم کر لیں گے ویسے تو تین بتایا نا لوکل لوکل لوگ بیج رہے آن لائن ڈیڑھ پونے دو میں دے دیں گے جی جی بلکل یہ دیکھیں جی اور ویسے اوریجنل کتنے کا ہوگا ہے اوریجنل تقریبا سر اس پہ آپ اس پہ میں نے کل سرچ کیا تقریبا ایک سو چیتر ہیرو اس کا پرائیس آ رہے اچھا جی بلکل بیسٹ شیپ میں بلکل بہت اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ایک وہ ادھر بھی ہیں لیڈیز کے یہ چکلو سر نائکی کا اوریجنل جوتہ یہ دیکھیں دوستو نائکی اوریجنل ایک جی یہ دیکھو ایڈی ڈاس کا یہ ایڈی ڈاس کا کتنے کا یہ تو سر ایدر ہم سیل کرتے ہیں ہزار اٹھ سو نو سو میں سیل کرتے ہیں ویسے تو یہ سات آٹھ دس لوکل بھی تقریبا پائنسی اوپر ہوگا اوریجنل تو سر آپ کو پتے پھر ہزاروں کے بات اور یہ دیکھیں ایڈی ملو نائکی نائکی ایڈی ڈاس تو ایڈی ڈاس یہ ہوگیا نیو بیلنس کا ہوگیا یہ دیکھیں نیو بیلنس کا بھی بہت اچھا ہے اور یہ لیڈیز کے بھی دیکھیں ہر طرح کے شیوز ہیں تو لیڈیز کو ہر ڈریس کے ساتھ ہر کلر چاہیے ہوتا ہے تو یہ سارے رنگ ہیں تو یہ آپ کے دوست بھی ان سے بھی تعریف کرا دیں اسلام علیکم آپ کا نام اطلس خان اطلس خان صاحب بھی ادھر ہے جی اگر حرون نہ نظر آئے تو اطلس کو پکڑ لینا یہ بھی اطلس نہیں ہے تو آپ ایک اور دوست بیٹھے ہیں کیا نام ہے آپ کا ساد اللہ ساد اللہ ہے اطلس ہے حرون ہے اس میں دیکھو سارا یہ دیکھو نائکی ایر کا ہو گیا ٹومی الی فگر کا ہو گیا ٹومی جینس کا ہو گیا یہ سارے مائک آن نہیں ہوا ساری ایک منٹ مائک ذرا نائکی یہ دیکھو فیلا کا ہو گیا ٹھیک ہے نائکی ایر کا ہو گیا دیکھو ٹومی جینس کا ہو گیا یہ سارے بڑے آئی برینڈ ہیں جی یہ سارے عام طور پر ایڈی ڈی ڈاس کا ہو گیا بہت آلہ بہت زبردست سلینزرو کا ہو گیا گیس کا ہو گیا یہ سارے اچھے اچھے مطلب بھی اس میں نائکی ایر مکس کا ہو گیا اچھے اچھے برینڈ کے جوتی ہے اس میں ملوہ آپ کے پاس آنا چاہیے لیڈیز کو خاص طور پہ اچھا میرے حوالے سے کوئی آئے تارک نام ہے میرا اگر کوئی آئے کہ جی تارک صاحب چینل دیکھ کے ہیں انشاءاللہ پھر کتنا سستا سپیشل پرائیس پہ انشاءاللہ مناسب پرائیس پیشل میرا نام لیں گے تو آپ نے سپیشل پرائیس پیشل حرون اللہ آپ کو خوش رکھیں جزاکاللہ دوستو یہ سارا گرینڈ بازار المعروف لندہ بازار اس کی سیر میں نے آپ کو کرا دی آپ کو ایک ایک شامپے میں لے گئے کہ آپ بہت شامپے ہیں ابھی ذرا اس پہ میں آپ کا مزید ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن آئی تنگ کہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اور یہ گرینڈ بازار جو ہے یہ رابی سینٹر انٹرنس میں میں نے آپ کو دکھا دی یہاں پہ ابھی ہم کلوز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور یہاں پہ جو شاپس ہیں آپ آئیں شاپنگ کریں کوئی مسئلہ نہیں شرم اور اس کی تو نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ متوسط طبقے کے لوگ بھی آتے ہیں میں نے ہر طرح کے لوگ دیکھیں دیکھیں ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے اور ضرورت کے تحت آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں عزت کے ساتھ یہاں سے آپ شاپنگ کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا کچھ شاپس کے میں نے آپ کو ریفرنسز بھی دے دیے سارے بڑے پیار والے ملن سار لوگ ہیں پورا پاکستان پیار والا ہے آپ اس میں متحد رہیں یک جا رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اگلے بھی لوگ کے ساتھ حاضر ہوں گا اسی نعرے کے ساتھ کہ پاکستان زندہ بات